اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سپازری ٹیبلٹ یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ سپازری ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سپازری ٹیبلٹ یہ ایک انٹی سپازموڈک ڈرگ ہے اور اس میں جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے فلورو گلیوسینول پلس ٹرائی میتھائل فلورو گلیوسینول مطلب کہ اس میں دو فورمولے یوز ہوئے ہیں ایک کا نام ہے فلورو گلیوسینول جو کہ ایٹی میلی گرام ہے اور دوسرے کا نام ہے ٹرائی میتھائل فلورو گلیوسینول اور یہ بھی ایٹی میلی گرام ہے اور یہ انجیکشن اور ٹیبلٹ دونوں فارمز میں اویلیبل ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے بی ایچ فارماسیوٹیکل یہ تھا سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں سپازری ٹیبلٹ کو آپ بیلری سپیزم میں یوز کر سکتے ہیں بیلری سپیزم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پتے میں درد ہے یا پھر کسی شخص کے پتے کی نالی میں درد ہے یا پھر کسی شخص کے پتے میں سکڑاؤ ہے یا پھر اس میں بے چینی ہے تو پھر آپ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کو آپ ڈس مینریا میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈس مینریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیریڈز ہیں اگر وہ بہت زیادہ پین فل ہیں یا پھر آپ کو ان میں بہت زیادہ درد رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپازری ٹیبلٹ کو آپ گیسٹرو انٹسٹائنل موٹیلٹی ڈیس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں کنٹریکشن رہتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں سپیزم ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ کے اندر جو آنتیں ہیں ان میں سکڑاؤ رہتا ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں درد رہتی ہے تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں آپ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپازری ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو آپ یورینری سپیزم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یورینری سپیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بے شاب کا جو سارا راستہ ہے اگر اس میں سکڑاؤ ہے یا پھر اس میں بے چینی ہے یا پھر آپ کو اس میں ڈس کمفرٹ فیڈ ہو رہا ہے یا پھر آپ کو اس میں درد رہتی ہے تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں آپ سپازریٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح اگر آپ کو یوٹرین سپیسم ہے مطلب کہ خواتین کی بوڈے کے اندر جو یوٹرنس ہوتی ہے اگر اس میں کنٹریکشن ہو رہی ہے یا پھر اس میں کوئی بیچینی ہے یا پھر اس میں سکڑا ہو رہا ہے یا پھر اس میں درد رہتی ہے تو پھر بھی آپ سپازریٹ ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپازریٹ ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو آپ پیٹ دردگی صورت میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد رہتی ہے یا پھر آپ کے پیٹ میں بے چینی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سپازریٹ ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں سو یہی تھے سپازریٹ ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بار میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سپازریڈ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سپازریڈ ٹیبلٹ یا پھر انجیکشن کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر ریشیس بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے سکن کے اوپر الرجی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر ارٹیکیریا ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کے سکن کے اوپر چھپا کی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو نوز یا وومٹنگ یا پھر ڈائریا ہو سکتا ہے سو یہی تھے سپازلٹ ٹیبلٹ کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں